وصوصے اس شخص کو آتے ہیں جو بری جگہ پہ بیٹھتا ہے جو بری سنگت میں جاتا ہے اس کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو بری سنگتوں میں جاتے تھے تو گمراہ ہوگا اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے پابندی لگائی ہے فرما لا تصاہب الا مؤمنا خبردار صحبت نہ اختیار کرنا سوائے اس کے کے بندہ کامل مومنوں کامل مومن کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار لا تصاہب یہ وہی لا ہے جو کلمے میں ہے لا الہہ کوئی معبود نہیں تو آپ مسرد امام احمد بن حمبل کی اس حدیث کا کیا مطلب لیں گے لا تصاہب الا مؤمنا خبردار قطن نہ جا کے اس بندے کے پاس بیٹھنا جو کامل مومن نہ ہو تو کچھے لوگوں کے پاس کیوں بیٹھتے ہو حدیث پاک کے لفظوں کے اوپر جو اہمیت ہے جملوں کی اس کو سمجھیں لا الہہ بلی لا الہہ یہی لا یہاں بیان کیا لا تصاہب الا مؤمنا خبردار اس بندے کے پاس کبھی نہیں جانا جو کامل مومن نہ ہو اور جو کامل مومن ہو اس کے پاس ضرور جا کے بیٹھنا یہ حضور ایک بات شیخ صادی نے لکھی ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کچھ سوالوں کا جواب ہے جو ذنوں میں اٹھتے ہیں شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں ایک باپ اپنے بچے کہتے تھا بچے ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھے کر بندے صحیح نہیں تیرے ذہن میں وسو سے پیدا کریں اس نے کہا با جی وہ نہیں صحیح میں تو صحیح ہوں نہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا میں خود بڑا ٹھیک ہوں تو اس نے کہا بیٹا نہیں صحبت سالہ ترہ سالہ کنن اور صحبت تالہ ترہ تالہ کنن چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے میری چولی چے پھول پہ پیڑیاں نال میں رال گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے میرے اگلے بھی پیڑیاں نال میں رال گئی تے یعنی پھر ریت سے کپڑے بھار گئے سارے کہا شیخ سادی کہتے ہیں اس والی نے اپنے بچے کو سمجھایا کہا نہ جاؤ ادر اس نے کہا ابا میں جب ٹھیک ہوں تو میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا ہمیں بڑی جلدی یہ گمان ہو جاتا نا میں کامل ہو گئے ہوں میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا میں جاؤں گا والی نے سمجھایا باپ تھا نا اس نے سمجھایا لیکن کچھ لوگ بغیر حادثوں کے سمجھتے بھی نہیں وہ سمجھتے حادثہ ضروری ہے حالانکہ بغیر حادثے کے بغیر دکھوں کے سمجھ آدھے تو بڑی اچھی ہے تو بس اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا والی نے ایک مثال سے سمجھانا چاہا اس نے کہا تو ٹھیک ہے کام ہے بلکل ٹھیک ہوں کہا اس طرح کار جا بزار سے نا دو کلو اچھے والے سیب لے گیا نوجوان میری باپ پر خاص تمجھو کرے دو کلو اچھے سیب وہ سیب لیا بڑے خوبصورت پیارے کہا دیکھ کے لانا کوئی دھاگ نہ ہو کوئی دبا نہ ہو کوئی ایسی وہ دیکھ کے لیا بڑے خوبصورت بڑے پیارے اچھے سیب کہا بیٹے اب دوبارہ جاؤ منڈی اور ایک کلو گندے بھی لے گیا گلے سڑے بھی لے گیا وہ سکا ٹھیک ہے گلے سڑے بھی لیایا ایک کلو اچھے کتنے تھے دو کلو گلے سڑے کتنے تھے ایک کلو اب اس نے وہ دو کلو سیب ایک ٹھوکڑی میں ڈالے اور گلے سڑے بھی اس کے اندر ڈال دی کہا بیٹے وہاں رکھا کہا با جی کرنا کیا ہے پھر میں سویرے بتاؤں گا صبح کا جب سورج چمکا صبح کا جب سورج چمکا تو والد نے کیا کیا اس کو کہا جاؤ ٹھوکڑی لے کے آ اب جب ٹھوکڑی لائیا تو گوھر کرنا بات پر برے کتنے تھے اچھے کتنے تھے اب جب اس نے کھول آنا تو کہا بیٹے کھول وہ جو اچھے تھے وہ بھی گل گئے تھے بھی گل سڑ گئے والد نے اپنے بیٹے کو سمجھایا اس نے کہا بیٹا یہ جو شعر ہوتا ہے نا یہ جلدی پھیلتا ہے جو شعر ہوتا ہے نا جلدی پھیلتا ہے ناپاکی تھوڑی سی ہوتی ہے پر غسل سارے وجود کو کرنا پڑتا ہے سارے وجود کو ناپاکی تھوڑی سی ہوتی پر آپ دیکھ لیں کہ اس کے لیے سارا بدن دوبارہ سے تو شعر تھوڑا سا بھی آئے تو میل کچھ ایل کر دیتا ہے اتنا سا بھی شعر جو ہوتا ہے نا وہ بہت ساری جگہ پہ خرابی پیدا کرتا ہے وہ بھائی پشاو کا ایک کترہ بھی دودھ میں گر جائے پورے بھرے ہوئے برطن میں تو دودھ پینے کے قابل سمجھ لو بات کو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ایک بندہ جنب میرا غلط ہے جی باقی سارے سہی ہیں وہ شعر تھوڑا بھی جو ہوتا ہے نا تھوڑا بھی وہ غلبہ کرتا ہے وسوسہ اندوزی کرتا ہے برے خیالات جنم لیتے ہیں اس سینے کو اگر صاف رکھنا ہے اس سینے کو اگر طوانہ رکھنا ہے اس سینے کو اگر تھنڈا رکھنا ہے تو پھر ان کے پاس جا کے بیٹھنا پڑے گا جن کے سینے تھنڈے ہیں اگر عقیدے کو نظریے کو سوچ کو صحت مند رکھنا ہے تو کبھی بیمار عقیدے والے کے پاس نہیں بیٹھنا صحت مند کے پاس بیٹھو گے تو صحت مندی نصیب ہوگی یہ یاد رکھنا یاد رکھنا چنگیں بندے دی صحبت یاروں وانگ دکان اتاراں سودہ پاہ میں مول نہ لئیے ہلے یا ان ہزاراں نا خرید بے شک کوئی شہر ہے خوشبوتو آئے گی نا اور میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں اللہ کے ولی کے پاس عالم باعمل کے پاس جو چند گھڑیاں بیٹھ جائے چاہے کچھ نہ سیکھے اللہ اس پر رحمت کی چھتری پھر بھی عطا فرما دیتا ہے یہ بڑی پکی بات ہے کچھ نہ سیکھے بے شاہر اسے خیر ضرور ملتی ہے جنگیں بندے دی صحبت یاروں وانگ دکان اتاراں سودہ پاہ میں مول نہ لئیے ہلے اون ہزاراں ہزاراں ایک دو تین نہیں ہزاراں برے بندے دی صحبت یاروں وانگ دکان لواراں کپڑے پاہیں کنج کنج بیئے چھنکاں پین ہزاراں پھر بھی جب وہ ویلڈ کر رہا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز لگی جاتی ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ لوار گرا ہے لوار تو بڑے اچھے ہوتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو ایک لوار کے گھر میں بیجھ جاتا ہے پرورش کے لئے حضرت عبرائی صرف میں اس کے کام کے والے سے جو بزرگوں نے نشان دیکھ لی اس پر ہمارے ہاں بڑی جلدی لوگ جڑ دیتے ہیں نا باتیں اس لئے پڑا پڑا وضاحت ضروری ہے بھائی یاد رکھ لیں چنگے بندے دی صحبت یاروں وانگ دکان اگر بوری بورے نظریے سے بچنا چاہتے ہو تو بورے بندے سے بچو اگر آپ وسوسوں سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ کھڑکی بند کرے جہاں سے وسوس آتا ہے اس کو انفرینڈ کر دیں اس سے جان چھڑ چھڑا لیں چھڑا لیں صرف ان لوگوں کو ساتھ رکھیں جہاں سے آپ کو خیر کی بات ملتی ہے ورنہ بڑا نقصان ہوگا تھنڈ لگ جائے گی اور عقیدہ تھنڈ لگ کے سکڑ جائے تو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی اس لئے اس پر ضرور توجہ کریں اللہ سمجھنے کی توفیق اللہ سمجھنے کی توفیق